ہم کدھر جا رہے ہیں سن 2013 کے انتخابات کے نتیجے میں تمام اسیمبلیوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی جبکہ 2018 میں قائم ہونے والی اسیمبلیوں میں سے پنجاب اور پختونخواہ کی اسیمبلیاں قبل از وقت ٹوٹ گئیں جبکہ مرکز سندھ اور بلوچستان کی اسیمبلیوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی لیکن انتخابات کروانے کے لیے نگران حکومتیں تشکیل دی گئیں جو غیر آئینی طور پر پرولونگ کی گئیں اور آئین شکنی کا ارتکاب کرتے ہوئے نوے روز میں انتخابات کرانے سے انکار کر دیا گیا اور سریحاً آئین شکنی کے مرتقب ہوئے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو اپنے دیر پا اثرات چھوڑے گا بہرحال اگرچہ اپوزیشن واویلہ کر رہی ہے کہ نئی حکومتیں فارم 45 نہیں بلکہ فارم 47 کے مطابق بنائی گئی ہیں جو بہت بڑا الزام ہے ہم نے اپنے ناظرین کو چند ماہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگرچہ قومی سلامتی کے لیے فوری انتخابات نہ گزیر ہیں بسورت دیگر ملک کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے لیکن ہم بار بار یہ واشگاف اعلان بھی کرتے رہے کہ جانب دارانہ غیر شفاف اور بڑی سطح پر دھاندلی زدہ انتخابات قومی اور ملکی سطح پر ہلاکت خیز ثابت ہوں گے اگر سانیہ سکوتے ڈھاکا انتخابات کے نتائج تسلیم نہ کرنے یعنی جیتنے والی پارٹی کو اقتدار منتقل نہ کرنے سے ہوا تھا تو ایسے انتخابات جو جیتنے والوں کو ہرا دیں اور ہارنے والوں کو جتا دیں تو یہ عمل قومی سلامتی کے لیے بھیانک زلزلے کے مترادف ہوگا جو مستقبل میں انتہائی تبحکن ثابت ہوگا ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اس حوالے سے ہماری رائے نکار خانے میں توتی کی آواز کے مترادف تھی کیونکہ اور بھی کئی تفسرہ نگاروں نے اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا وہ یہ کہ غیر معمولی سطح پر اگر دھاندلی کی گئی تو سیاسی بہران اور معاشی بدحالی میں مزید اضافہ ہو جائے گا حقیقی عوامی منڈیٹ کو اگر ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا تو اس سے مایوسی پھیلے گی اور وقت گزرنے کے ساتھ بدترین انداز میں شدید رد عمل سامنے آئے گا بہرحال فیصلہ ساز اس سے متفق نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سادر کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو سیاسی اور معاشی مسائل درپیش ہیں کیا انہیں ایسی حکومت حل کر سکے گی جو عوام کی حمایت سے یکسر محروم ہے سیاسی استحکام کی صورتحال تو چند دنوں میں سامنے آگئی ہے ابھی شروعات ہے آگے نہ جانے کیا کچھ ہوگا اسیمبلیوں میں تو تکار سے لے کر ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا سلسلہ شروع ہے اپوزیشن نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہم سے زبردستی چھینی ہوئی نشستیں واپس نہ کی گئیں تو ہم اسیمبلی ایک دن نہیں چلنے دیں گے ادھر احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پہلے ہی مظاہرے میں پی ٹی آئی کے درجنوں کارکن گرفتار کر لیے گئے ہیں لاتھی چارج بھی ہوا ہے جس سے ایک کارکن شدید زخمی اور تشویش ناک حالت میں ہسپتال کے آئی سی یو میں پڑا موت و حیات کی کشم کشمیں مبتلا ہے ادھر حکومت نے اپوزیشن کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے گھر پر چھاپا مار کر سیاسی استحکام کی طرف بڑھنے کی بجائے سیاسی عدم استحکام کی چنگاری کو خود ہی شولہ بنانے کی ناپسندیدہ کوشش کی ہے گویا ہماری چند ماہ قبل دی گئی رائے درست ثابت ہو رہی ہے کہ ایسے انتخابات سیاسی عدم استحکام کو بدترین سطح پر لے جائیں گے جہاں تک معاشی چیلنج کا تعلق ہے اس کا تو سوچتے ہی دل و دماغ پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے ہم پہلے بھی ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان نے دوہزار چوبیس عیسوی میں ساڑھے چوبیس ارب ڈالر کرزہ واپس کرنا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیدھا ٹانک لیں یا الٹا کسی مضبط طریقے سے یہ کرزہ ادا نہیں ہو سکتا ہاں البتہ قومی سلامتی کی نیلامی سے ہی ان حالات میں اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیا جا سکے گا کون نہیں جانتا کہ ہماری ایٹمی تنصیبات سے لے کر عسکری سطح پر ہر انداز سے حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کوششیں ناکام بنا دیں کیونکہ دشمن کو یہ خطرہ تھا کہ ایٹمی قوت کے رد عمل سے وسی سطح پر تباہی پھیل جائے گی اور وہ خود اس تباہی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں لہٰذا ایک عرصہ ہوا یہ کوشش ترک کر دی گئی اور پاکستان کی اقتصادی تباہی پر فوکس کر لیا گیا اور روز بروز اس حوالے سے دشمنوں نے اپنی کوششیں تیز سے تیز تر کر دی بدقسمتی سے مقامی سطح پر ان سے تعاون ہوا اور وہ بڑی تیزی سے معاشی طور پر پاکستان کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں صرف ایک مثال کفایت کرے گی دو سال قبل پاکستان کی شرع نمو چھ فیصد تھی اور خزانے میں قریباً اٹھارہ ارب ڈالرز تھے لیکن گزشتہ برس صفر اشاریہ دو فیصد رہ گئی اور آج خزانے کا انتہائی برا حال ہے اب پاکستان دشمن اناثر جن کا سرغنہ شیطان بزرگ امریکہ ہے ہماری سلامتی کی قیمت لگائے گا اس کے عوض ہمیں جھوٹی یقین دہانیاں کرائے گا کوئی احمق ہی ہوگا جو ان یقین دہانیوں پر بھروسہ کر لے گا اور یہ سمجھے گا کہ بھارت ہمیں بے دستو پا دیکھ کر بھی ماف کر دے گا یہ اسی طرح ہے کہ کوئی احمق یہ سمجھے کہ اگر کسی ویرانے میں گوشت پھینک دیا جائے تو وہ گدھوں اور درندوں سے محفوظ پڑا رہ جائے گا یہ ہماکت کی نہیں پاگلپن کی انتہا ہوگی اب آجائیے اس سے بھی تشویشناک اور سنگین ماملے کی طرف گزشتہ دو سالوں میں صورتحال پر جس صوبے کے عوام نے بھرپور اور سخت رد عمل دیا ہے ان کا تعلق پاکستان کے شمال مغربی صوبے پختون خواہ سے ہے بدتینت امریکیوں کو اس رد عمل کا پورا پورا اندازہ بلکہ پختہ یقین تھا انہوں نے وقت سے پہلے پلاننگ کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو اغوانستان سے تعلقات بگاڑنے پر مجبور کیا اور ہم سوچے سمجھے بغیر کبھی افغان پناہ گزینوں کو صرف ایک ماہ میں پاکستان سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں پھر افغانیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بار بار تورخم بورڈر بند کر دیتے ہیں کبھی یک دم یہ حکم دیتے ہیں کہ ٹریفک بغیر ویزے جاری نہیں رکھی جا سکے گی اس میں اصل تکلیف دے بات یہ ہے کہ عمل درامت کے لیے کوئی مناسب وقت نہ دیا گیا پھر یہ کہ دس فیصد ٹرانزٹ ٹیکس لگا دیا گیا اور پاکستان میں کوئی بھی دہشتگردی کا واقعہ ہو تو فوری طور پر بغیر مکمل تحقیقات کے اغوانستان پر الزام لگا دیا جانے لگا ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اغوانستان کی طرف سے کوئی غلط اقدام نہیں ہوا ہوگا یقیناً ہوا ہوگا لیکن افغان طالبان نے مفاہمت کے لیے مولانا فضل الرحمان کو اغوانستان کے دورے کی دعوت دی تو نہ صرف حکومت پاکستان نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا بلکہ بعد ازاں اس دورے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی لا تعلقی کا کھلم کھلا اظہار کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کامیاب ہو گیا اور اب دو برادر اسلامی ممالک جو ہمسائے بھی ہیں ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں امریکہ خوشی سے چھلانگیں مار رہا ہے اس لیے کہ وہ کامیابی سے ڈبل گیم کر رہا ہے امریکہ پاکستان کے حکمرانوں کے ذریعے امران خان اور اس کی جماعت پر ظلم کروا رہا ہے یہ جو تحریک انصاف کو انتخابات میں زبردست کامیابی ملی ہے اس کی دوسری وجوہات بھی ہوں گی لیکن اس ظلم کی وجہ سے اسے ہمدردی کا ووڈ بھی بہت ملا لیکن رات و رات انتخابات کے نتائج الڈ دیئے گئے جس کا اگرچہ رد عمل تو سارے ملک میں سامنے آیا لیکن پتھانوں کا رد عمل ذرا مختلف انداز سے سامنے آتا ہے اور حسن اتفاق سے کہلیں یا سوے اتفاق امران خان پتھان ہے لہٰذا صوبہ خیبر پختون خواہ میں رد عمل شدید ترین ہے تشویش اور خطرے کی بات یہ ہے کہ پتھان پر جب غصہ اور استراب تاری ہوتا ہے تو وہ نفع نقصان کا حساب نہیں کرتا اور اس کا ہاتھ بندوق کی طرف بڑھتا ہے ایسی صورت میں جب اغوانستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں تو وہ اسلام آباد کے خلاف صرف زبان سے زہر نہیں اگلیں گے بلکہ خدا نہ خواستہ وہ خون خرابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں بورڈر کے آر پار پشتونوں کا یہ گٹ جوڑ پاکستان کی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا پاکستان کے فیصلہ سازوں کو اس معاملے میں بڑی سوج بوجھ اور احتیاط سے کام لینا ہوگا حقیقت یہ ہے کہ طاقت نہ ماضی میں مسائل حل کر سکی نہ مستقبل میں ایسا کر سکے گی جہاں تک حالیہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت ہے یہ ایک ایسی کمزور دیوار کی مانند ہوگی جسے بنیادیں کھودنے کے بغیر زمین پر کھڑا کر دیا گیا ہے جو تیز آندھی کیا ہوا کے جھونکے سے بھی گر سکتی ہے اس کا واحد سہارا اسٹیبلشمنٹ ہے آنے والے وقت میں آئی ایم ایف سے جیسا بھی معایدہ ہوگا وہ کچھ اور ہو نہ ہو مزید مہنگائی کا سبب لازمن بنے گا اور عوام میں اب قطعی طور پر سکت نہیں کہ وہ مزید مہنگائی برداشت کریں لہٰذا مستقبل قریب میں پاکستان کے حوالے سے ہمیں کوئی اچھی خبر سنائی نہیں دے رہی لہٰذا وقت دعا ہے اللہ خیر کرے حقداروں کو ان کا حق مل جائے اور سب مل کر پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے شب و روز کام کریں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں امن و امان کے قیام اور سیاسی و معاشی استحکام ہی میں سب کا بھلا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی